تم جو بھی کہنا جاتی ہونا اس سے پہلے میری ایکسپلینیشن تم سن لو اس کے بعد جو تمہارا ڈیسیجن ہوگا وہ فائنل ہوگا جلدی سے تیار ہو جاتا ہوں انہوں اس کے بعد تھوڑا بہت نائشتہ وغیرہ کرتے ہیں پھر گھر کی طرف نکلتے ہیں ادھر سے تم لوگ کو ویو چیک کروایا گی تھا اوہ 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 آت دوپڑی سختیز لگ رہی ہے ویو تم لوگ سامنے ہی ہے کہ ویو ادھر کچھ بھی نہیں اپس کی بات تم لوگ کو بتاؤنا تو کل رات کو سونے سے پہلے بلالہ جی رات کو گئے تھے نانے تو ایک گھنٹہ لگا کے آیا نہا کے اور ابھی بھی تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا بات روح پہ ہی گھوز گیا نکل تیری آہ اور نکل نا رات کو بھی قسم سے تُو ایک گھنٹہ کی ہے پانی اتنے مزے گاں میرا دل یہ نکل ہے نہیں تو تیرے گھر پانی نہیں آتا آتا ہے لیکن یہ سپیڈ میں نہیں آتا اندر کوئی اور تو نہیں ہے رات کو تُو ایک گھنٹہ نہ ہے مقصد نہیں سمجھے اور ابھی بھی ایک گھنٹہ ہو گیا آٹھ بجے تُو غصاب ہے ساڑے نو ہو گیا تو اب تُو نکلے گا تو نہ ہوں گا انہی پیکنگ چیکنگ تھوڑی کرنی ہے اپنا ولوگ بھی ساتھ چال رہا ہے میں نے کہا چلو جتنے ویوز آ سکتے ہیں ادھر دیتے جائیں بس یار اب تیار ہو گی تم لوگوں سے ملتا ہوں میں تیار ہو گیا ہوں بھائی کار او او ٹی ڈی چیک کر کے بتاؤ کیسا لگ رہا ہے کیوں کیسا لگ رہا ہوں ادھر کافی ہے تو اپنی جیکٹ پہن لیتے ہیں اوپر چال کے گائد اپنا عشتہ کرتے ہیں کہ اپنا دماغ کھلے کال تم لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ بلالا جی کی انسٹاگرام سٹوری سے سندس کو پتا لگ گیا تھا کہ میں ادھر مری آیا ہوں سندس کو اس کی سٹوری سے تو نہیں پتا لگا تھا اس نے ویسی بات میں ماما کو کال کی تھی ماما نے سندس کو بتا دیا کہ حسن بلالا جی کی ساتھ مری چلا گیا تو آج اس کو بھی ہنڈل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ کھا لینا کہ اپنا دماغ چلے کہ کوئی سکیم عمل لگائے آج کیا کہوں یار ان چوچے تو چیدھی بات سے ایکسپیرینس کوئی نہیں کیونکہ اس کی شادی کوئی نہیں ہوئی ہے تو ابھی کوئی چل بتا دے ویسی بتا دے کیا کیا کر لے گی زیادہ کیا کچھ کہہ لے گی چھوڑ کے تو نہیں نہ جائے گی سا بات ہے سر ایڈوائز بلالا جی مجھے آپ کی بلکل پسند آئی ہے لیفٹ کیوں نہیں آرہی ہے یہ کری کوپ ہے جو اگلی بول اس کو بول میں دو ایڈ کے ہے اگر تشاندی کرے گا تو جب پتہ چلے گا یہ دیکھو جی میں نانے کیوں پیچھے سے جا کے ناشتہ بکا رہا ہے تیرے میں اکل ہے کوئی نہیں مجھے کہتا ہے نا لے کوئی نہیں ہے کمرے میں پاں یہاں ہی مجھے پاں پاں جب چھوڑ کی چلی رہے گا بلی سایی چھوڑ کی دیشیا آج شرح ہے کرنے دو بیسے دے بھائی مجھے آتھ لگانے کی پیسے لگتے ہیں کیترہ ریٹ کیا چھلے بلالا جی بیار پہ آبیے گا ایک آبیے گا ری ٹھیک ہے مناسب ہے مری کی منازبت سے لو یار لوگ نائشتہ کرتے ہیں اون پر چھوڑ ہے بلالا جی مینیو میں در یار یہ پانی مہت مزید ہے یاری تو ویسے پانی ویلی لگ رہی ہے لوری چھنے کھولو تو صحیح بتا چلے نہیں یہ لوری نہیں ہے یہ پشاوری ہے یہ گیار بلالا جی پلیز مجھے بھی ڈال دو ہاف پراتھا بیار میں نے نیاری لیے چھنے لیے تھوڑا چا حلوہ لیے اوملیٹ کھول کے چیک رہی ہی اوملیٹ اتنے مزے کا نہیں لگ رہا یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو اس بائٹ لے کے ٹرائے کرتے ہیں کیسے اس اب سے پہر نیاری ٹرائے کرتے ہیں تو اسی بھوڑی پکڑتے اور ساتھ تو اسے سالن لالا جی کی بات چاہی تھی نیاری واقعی بہت اچھی ہے وابسی کا کیا پلن ہے ناستاگار کی مکل کو کدھر گھر ادھر چلتے ہیں نا چیئر لیفٹ پہ ساتھ بیٹھے وی انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے یا چلے چلے اس کی تارت اٹھے گی تو سیدھا پلنی پہنچے ہیں یہ لیفٹ پہ ہوتے ہوئے جاتے ہیں زیرا مجھے اپنے دماغ کو پروسس کرنے کے لیے بھی تو چاہیے ٹائم کے سندش کیا کہے گی مجھے تو میں نے آگیا کیا جواب دینا چلو یار میری کا چھوٹا سی ٹریپ تھا ایک دن کے لیے آئے تھے بس اب نیچے جا کے چیک آؤٹ کرنے لگوں پھر بھی میں نے کہا روم میں چیک کر لوں کوئی چیز رہنگی ہو ہماری نہیں کچھ بھی چلو بلالہ جی الڈی نیچے پہنچ گیا میں سمان لینے کی آتا یار اس لفٹ کو میں واقعی مس کر رہا بڑھا سندے کو گائت واپس جا رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آئے مری میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے جتر جاؤ ادھر بندہ ہی کوئی نہیں رات کو تم لوگ سامنے کالمگیت ہے تو بندہ ہی کوئی نہیں نظر آتا ہے دیکھ لو یار مری چیک کر لو بس اس کے بعد اب تم لوگوں گھر جا کے ملکے ہیں چلو لوگ آئیز اپنی بھوت اویلی میں پہنچ گیا میں نے کہا پہلے شیشے کے پاس جا کے سیچویشن دیکھتے نا کیسی ہے کہ پہلے سیچویشن کو کام ڈاؤن کر لیں کہ سندے اس کو ویسی غصہ نہ چڑھو یہ کھڑکی تو کھل گی ادھر سے چیک کرتے ہیں گھر پہ کوئی ہے کہ نہیں ہلو رچ تری ماکی راک عجیب اتفاق ہے کیا ملاقات ہے مل رہے آج پھر کوئی تو بات ہے بھائی شاید میں ایک ہال سے گھر پہ ہے گھر پہ گائز ابھی تک سندے بھی نہیں اور ماما پا بھی نہیں ہے تو جب تک وہ لوگ آنے ہی جاتے ہیں تب تک میں بیٹھا اپنا بلوگ جو دو دن میں نا ہے نا وہ ایڈیٹ کرتا ہوں پھر تم لوگ سے تو ہی دیر بعد ملتا ہوں بلوگ گائز میں نے ایک ایڈیٹ کر دیا سندے کا مجھے فون آگیا کہ حسن میں ہاف رستے آ رہی ہوں تم پونچو ہاف رستے پہ سندس کو ہی لینے جا رہا ہوں وہ دیکھو جلال صاحب ادھر بیٹھے اپنے پودوں کے ساتھ ہی لگے ہیں نکل پڑھوں سندس کو لینے سندس کو فون کر کے پوچھتا ہوں آج ہمارا ہاف رستہ کے اس جگہ پہ ہے پھر فون اٹھا لے سندس سندس یہ ہاف رستہ کیا ہے آج مجھد ہوئی جگہ آجو جیدی کے سامنے آجو تم لوگ مانو گے نہیں لیکن ابھی میں گاڑی اتنی چھپا چھپا کے پولیس ہولوں سے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ میرے شیشے دیکھو ادھر سے بھی کالے ہیں ادھر سے بھی کالے ہیں پتہ نہیں تم لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ نہیں بلالا جی کی جو ہونڈا تھی نا اس کی گاڑی کے سارے شیشے ہی کالے تھے یہاں تک کہ اس کا فرنڈ شیشہ بھی کالا تھا ہافتہ دس دن پہلے اس کو پولیس ہولوں نے روکیا اس کی گاڑی کے شیشے بھی انہوں نے پھاڑے ہیں اور اس کو دس زار روپے کا چلان بھی دی ہے تو میں کہہ رہا ہوں یار بس گاڑی آج میری گھر کسی طرح پہنچ جائے تو میں یہ شیشے خود ہی پھاڑ دیتا ہوں میرے کاموں میں ایک اور کام آنے لگا ہے میری گاڑی جو ہے نا یہ بڑا مسئلہ کاری ہے اس کا آر پی ایم دیکھو نا ایک ہزار سے نیچے خود ہی گہر ہے جب اس کو ریز دونا تو لگتا ہے کہ انجن کو بہت زیادہ زور پڑا رہا ہے میرے خیال سے اس مسئلے کی تہہ تک میں پھون چکا ہوں کہ اس کا اگنشن کوئل ایک دفعہ مجھے چینج کروانا پڑے گا دیکھو آر پی ایم جو تھاوزنٹ سے نیچے جا رہا ہے انجن میں کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے نا وہ صحیح سے پروڈیوس نہیں ہو رہا اس وجہ سے وہ ہو رہا ہے اٹلیس پولیس لوگوں سے تو ہم لوگ آگے نکر آئے ہیں میں تو ٹوڑ گیا ایکشن مارتے مارتے اپنا انڈا ہی دوڑ گیا لیکن چلو کوئی بات نہیں ایچی کار لیں گے اس انڈے کے پندے کو بھی ہے کیا شکر رہے گی تیری چل تو اس طرح زیادہ بھیارہ لگ رہے اس طرح رکھ جا ٹائم چیک کرو نا تو صبح کے آڑ بجویں ہیں ہر بندہ ابھی اس وقت سو رہے تو میں اٹھ گیا ہوں شام کا جس وقت سندس کو پک کیا تھا نا اس وقت تو ایمان سو رہی تھی تو اس وقت ہم نے کوئی اتنی بات نہیں کی واپس آتے ہوئے نا میں ایک جگہ سے پیزا لے آیا تھا یار وہ پیزا کھا کے میری اتنی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے کل رات کو ولاغ ہی نہیں کیا ماما کے دن تمہاری طبیعت جو پیزا کھا کے خراب نہیں ہوئی تمہاری مری کی ٹھنڈ کی وجہ سے خراب ہوگی اب اللہ ہی بہتر جانتے کس وجہ سے خراب ہوگی کل یار ٹائم ہی نہیں ملا کہ گاڑی کے چیشے پھاڑوں ابھی ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں اندر سے واپس آجوں پھر یہ گاڑی کے چیشے بھی پھاڑتے ہیں اس کو اٹھیک بھی کرواتے ہیں پورے ٹرپ پہ تم لوگ پتا ہے کہ بلالا جی کی گاڑی کتنی گندی ہوئی جیسے ہی ہم مری سے واپس آئیتے ہیں تو ساتھ ہی سرویس ٹیشن لے کے تھا دیکھو اب پوری دلوا کے لے کے آیا اب اس کی گاڑی اٹھوانے جا رہا ہوں کہ اپنی ڈسکو نکلے آکے سے جلال صاحب نکلے تھے تو انہیں یہ ٹاسک ہم نے دے دیا کیا کہہ رہے ہیں ابھی تو میں ادھر جا رہا ہوں کام کروانے جا رہا ہوں لے آؤں گا وہ بھی کچھ دن پہلے میں تم لوگ کو بتایا تھا کہ پاپا نے مجھے کہا تھا کہ کسی کے پرائز بانڈ بھی لے کے آنے مجھے ٹائم کوئی نہیں ملا ابھی اندر پاپا اسی کا کہہ رہے تھے کہ حسن اج پرائز بانڈ لینے جاؤ گے میں نے کہا ابھی تو میں ایک اور ضروری کام سے جا رہا ہوں مشکل ہی لگ رہا پرائز بانڈ لینے کیسے ابھی جس کام سے جا رہا ہوں نے اس کے ٹائم کا پتا نہیں کہ کتنا ٹائم مجھے لگتا ہے اور ایر ڈیڈ بجے تو تم لوگ کو بتا ہے کہ سٹیٹ بانڈ بانڈ ہو جاتا ہے تو پرائز بانڈ لینے نہیں ملے شیلو گاڑی بانڈ نکلتے ہیں تم لوگ یہی چوچ رہے ہوگے کہ سندس کا ریاکشن کا رات کو کیسے تیار بیسے ہی ریاکشن تھا جس طرح کا تم لوگ سمجھنا چاہ رہے ہو جس طرح کا تم سوچ سکتے ہو ماما یہ چاہبی پکڑیں تو میں جا رہا ہوں کام پہ اور دیاان چاہی جاؤں گا میں کونسا ہیلیکاپٹر پہ جا رہا ہوں دسکو پہ جا رہا ہوں اوکی اوکی نفیس کہیں یہ میری گاڑی کون ٹھیک کروائے گا میں نے کہا بھائی سب یہ ہمارے ہی کام ہے اور کوئی ہمارے پر درج بندے تھوڑی ہیں کام کرنے کے لئے چل دو نکلیں اپنی ڈسکو میں وان ٹو اس کو پہر نیوٹرل کرتے ہیں ثری ابھی گائی تم لوگ یقین نہیں کرو کہ میں کتنے سٹوپیڈ کام کے لئے جا رہا ہوں لیکن اس جگہ پہ پہنچ کی تم لوگوں سے ملتا ہے میں چاہیے دس جگہ کی جان چھوڑ دوں لیکن یہ جگہ جو ہے نا یہ میری جان نہیں چھوڑتی یار ابھی تم لوگ کو اندر جا کے بتاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہو گیا یہ تو علاقی چکر ہے کہ ٹیننٹ بہت اچھا مل گیا آدھا کام تو اس بچارے نے کل خود کروا لیے نہیں تو میرا کل کا دن بھی ویسٹ ہو جانا تھا کل کا دن تو میں ادھر تھا بھی نہیں نہ میں ادھر آ سکتا تھا لیکن ایسی فالتو کی ٹینشن بن جانی تھی تو اس بچارے نے خود ہی سارا کام کروا کے رات کو مجھے بتایا کہ یہ کام میں نے کروا لیا ابھی تھوڑا سا کام رہ گیا مجھے کہیں پہ جاننا تو یہ پلیز آپ آگے کروا لیے میں نے کہا کوئی ایشو نہیں تو آپ نے کل بھی کروا لیا یہ بھی آپ کی بڑی بات ہے ان کا کام کروانے کا مقصد نہیں بنتا تھا کام تو میں نہیں کروانا تھا لیکن چلو انہوں نے کروا دی تو ان کا thank you اوپر چلتی ہے نا پھر تم لوگوں کو مستہ دکھاتا ہوں کیا ہو گیا اچھا کھل جائے سمسیم کام کبھی کنسٹرکشن کی پیلڈ میں ختم یہ ہوتے کوئی نہ کوئی چیز نکل دی رہتی ہے اس میں کنسٹرکشن کے کام میں اگر تم لوگوں نے آنے رہے تو اندر سے اپنا بیجا جو ہے نا اس کو چھڑا رکھنا لازمی ہے اگر یہ گرم ہوا تو پھر کام نہیں ہونا بس ہمیں چاہیں چاہیں کرو گے کام کچھ نہیں ہونا السلام علیکم آپ نے نکل نا نکل جائے میں کروا لیتا ہوں کام یہ ہمارا اپارٹمنٹ جو ہمارے سے بھی صاف رکھا تم لوگ کو مسئلہ دکھاتا ہوں کیا ہو گیا تھا در باثروم میں لی کے جا گی تھی جس کی وجہ سے سیلنگ توڑنی پڑ گی تھی کیونکہ اوپر سے پائپ آ رہے تھے تو سیلنگ کے اندر سے پانی جو تھا نا اوپر سے ٹپ ٹپ نیچے گیر رہا تھا تو انہوں نے ساری سیلنگ توڑ کے اس کو پائپس کو رپیر کیا پھر سے سیلنگ لگائی اور اب آج پینٹ ہو رہے تھے ٹیننٹ جو ہے اللہ کی طرف سے اچھا بندہ مل گیا اس نے خود ہی منٹیننس و لوگ ساتھ کارڈینیٹ کر کے اس کی باثروم کے پائپس کھلوا کے اس کی لیکیج بند کروا دیئے تو بس آج اس نے کہیں پہ جانا تھا تو اس نے مجھے کہ یہ پینٹ کا کام ہو رہا ہے دماغ میں نے ویسے اپنا تھنڈا رکھا ہوئے لیکن اتنا مجھے غصہ چاڑ ہے ان کی کوالٹی ایشورنس ہوئے تو میرے خیال سے بندہ کوئی ہے ہی نہیں ایک نارمل ایسو پی کی چیک لسٹ ہوتی ہے جو چیزیں آپ نے چیک کرنی ہوتی ہیں کانٹریکٹر تو ہر جگہی ایسے ہوتے ہیں کہ سب سینڈرڈ کام کرتے ہیں یہ سوسائیٹی کی منیجمنٹ کا کام بنتا تھا کہ یہ کوالٹی ایشورنس خود چیک کریں ایسی کی لیکنج فلور کا لیول الیکٹریکل کام پلمبنگ کام ہر چیز وہ خود آ کے چیک کر کے جاتے ہیں ہمجھے نہیں سمجھاتی اس اپارٹمنٹ کا کس طرح نہیں ہوا ہو سکتا اب تم لوگ سامنے میں نے اس اپارٹمنٹ کی کوشش کی تھی کہ ہر چیز چیک کر لوں کے بعد میں مجھے کوئی امبرزمنٹ نوخالی ایک کام میں نے نہیں کیا کہ میں نے اس اپارٹمنٹ میں نہا کے نہیں دیکھا تھا جس وقت ٹیننٹ نے پہلی دفعہ بوائلر آن کیا تو گرم پانی لائنوں میں آیا تو وہ پانی چھت سے لیک کرنے چرو ہو گیا جس کی وجہ سے ساری سیلنگ خراب ہو گی تھی تو اس کام کے لیے آ جائیں ہم چلیں بس ویسے بھی اپارٹمنٹ میں دیکھ لیں کوئی ٹچنگ چچنگ رہتی ہے تو وہ بھی کار دے وہ دیکھو پلمبر کو بھی بلایا ہوئے اس نے سیڈ بھی پوری کھولی اندر ایک ٹائم پر پلمبر الیکٹریشن پینٹر کلیننگ والے اور ایک بندہ سیلنڈر بھی چینج کر رہے تم لوگ یار خالی ویو انجوائے کرو یہ کام میں خود کرواتا ہوں اپنا دماغ جب تک تھنڈا رہے گا نا تب یہ کام ہو سکتے ہیں اگر دماغ گرم ہو گیا تو میں بھی ان کا جا کے دماغ کھپاؤں گا انہوں نے بھی آگے چڑھ کے کام کوئی نہیں کرنا تو اپنا دماغ تھنڈا رکھ کہ یہ کام سارا کمپلیٹ کروانا پڑتا ہے خالی تم لوگ کو بتا رہوں تم لوگ اب کسی اور کو جا کے نہ بتا دینا یار کون آ گیا اب ان قریب میرا ایک اور پروجیکٹ تھوڑے عرصے بعد کہیں نہ کہیں شروع ہونے لگا جس میں میں بہت بیزی ہو جاؤں گا ٹائے چیک کریں کون ہے کلیننگ گلے ہوپولی یہ آخری دفعہ تھا جو مجھے اپارٹمنٹ میں کام کروانا پڑھے دیکھ لو یار پھر سے سیلنگ وغیرہ ساری بند ہو کے پھر سے پینٹ ہو کے سارا کام ادھر ختم ہو گئے لائٹے بھی پھر سے لگوا دی ہیں کارپینٹر کا بھی توہر سا کام تھا میں نے اپنی طرف سے سارے کام کروا دی ہیں یار بس اللہ کرے یہ میرا بس آخری ٹائم ہو اس اپارٹمنٹ میں داف اس بیوٹی فل اپارٹمنٹ ہے انشاءاللہ دو تین مہینے بعد ہی ملیں گے اس سے پہلے نہیں ملیں گے ہم اب اپنے اگلے کام پہ جانے سے پہلے مجھے بھوک بہت جاتا لگ گیا تو گھر ہمارا رستے میں آتا تو گھر سے کھانا کھاتے ہیں بھوٹی فل اگلے کام پہ چلتے ہیں بہت صحیح ہے اپنی بھوٹ اوویلی میں پہنچ گئے ہیں آج کی تم میری ڈرائیو دیکھو نا ابھی ایٹی ایٹ کلومیٹر کی ڈرائیو ہماری already ہو چکی ہے صرف اپارٹمنٹ تک ابھی ہم نے دن کے اپنے باغی کام تو سٹارٹ ہی کوئی نہیں کیا بائٹسا ہے لو جی لو یہ کونے جی یہ کونے جی یہ کونے جی جہ پوچھ کیا کہ دو کہ تم میرے دل میں رہو کہ دو کہ تم مجھ سے دوستی کرو سندس یار یہ لو گاڑی میں اسی طرح چھوڑ گیا اس در ہی کھڑی کھڑ کے آگیا صرف تمہارے لیے میں واپس آگیا ہوں نہیں تو تمہیں پتہ تھا کہ مجھے ابھی بھی اس کے بعد بھی بہت زیادہ کام تھے تم جو بھی کہنا چاہتی ہونا اسے پہلے میری ایکسپلینیشن تم سن لو یہ تو کیا میں نے سننی نہیں تم نے نہیں سننی یار اتنا تو عدالت بھی انسان کو موقع دیتی ہے کہ اگلے کا سن لو سزائے موت سے پہلے بلکل یہ تو سوال ہوتا ہے کل تو تم نے مجھ سے بات ہی کوئی نہیں کی کل جب ہی میں تم سے بات کرنا ہوں تم یہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر میری بات سنو دیکھو میری ایکسپلینیشن تم سن لو اس کے بعد جو تمہارا ڈیسیزن ہوگا وہ فائنل ہوگا میں نے بلالہ جی سے پہلے تم سے پوچھا تھا کہ سندس ہم لوگ کہیں پہ چلتے ہیں تم نے کیا کہا تھا نہیں نہیں تم نے کیا کہا تھا وہی چیز ریپیٹ کرو پہلے بتانا تھا ابھی تو مجھے امی کے گھر ہوں اور تم نے کہا تھا کہ مجھے کام پہنچاتے ہیں امی کے گھر ہوں تم نے بیچتے ہوئے کیا کہتا کہ مجھے دو تین دن کام ہے تو میں سندس کو اپنے امی کے گھر پہیج رہا ہوں یہ فس گاسی ہے کہا بالکل یہ میں نے تھا لیکن وہ بلالہ تم نے ولوگ دیکھو بلالہ جی کے ساتھ اچانک پلائن بنا تھا میرا بلکل میرا دل بلکل نہیں تھا اس کے ساتھ جانے کا اس کو میں نے جواب ہی دے دیا کہ آئندہ میں بلالہ جی تمہارے ساتھ کبھی کہیں نہیں جاؤں گا میں نے کہا جدر میرا بیوی کا دل ہوگا صرف ہم صرف ادھر ہی جائیں گے انگلینڈ چلے انگلینڈ کوئی زیادہ نہیں ہو رہا بلکل یہ اب سے ایمان کا پاسپورٹ بنیا تو اب سے تمہارا انگلینڈ انشاءاللہ 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 لینڈ بن چکے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ یئر کے ساتھ ہی ہم لوگ کہیں نہ کہیں پہ دوزہ پچیس ہاں دوزہ پچیس میں بلالہ جی کے ساتھ جانا ہوگا ساتھ ہی ویزے لگ جائیں گے ساتھ ہی پاسپورٹ آ جائے گا چاچا جو بیٹھا ہوئے نا بریٹکش ایمبیسی میں اس سے میں کہتا ہوں میرا ویزا لگوائے تو پھر میں جاؤں میری بات سنو میری بات سنو یہ تو تمہارے چاہت وعدہ راکھ ہم نیکسٹ یئر کے شروع میں میں تم اور ایمان جا رہے ہیں اور بلالہ جی بلالہ بھی اور سارے تمہارے دوست بھی چلو تمہاری دوستوں کو بھی ساتھ لے جائے گا مانا ہی آٹھیں گا ابھی کے لیے دوستی کر لیتے ہیں اس ویگ تم جدر بھی کھو گی میں تمہارا ملزے مو اتنا تو یار اتنا پاس میں کرو نہ کئی گھنٹہ دور جیدہ بلالہ جی کو لکھے گئے سیم ہوتل میں چلے نائی مسل چلے ہوتل میں بھی submitہ تمہارا میکنressing ٹھیک بلالہ ہبț کر کہ میں değer کہتا ہوتا ہوں 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 کو نی Drug س MON İngnan ان چن اس لئے کوئی بہت اچھا سا اس دفعہ پلائن کر لیتا ہوں تم نے اس بات کینشن نہیں لینی بچ مو ٹھیک رکھنا ہے میرے سے دوستی رکھنی ہے کہ دو کہ تم میرے دل میں رہو کے کہہ دو کہ تم مجھ سے دوستی کرو کے نہیں بچ آپ سے مطلب کوئی رازی رامہ کو ہی نہیں 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 ورلڈ پرسنٹ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ورلڈ ڈور تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ در تم نے پہلے بات کر دی یہ ادھر جایا جا سکتا ہے انگلینڈ امریکہ اور کینیڈا تینوں جگہ پہ ہم جا سکتے ہیں تینوں نہیں تینوں جگہ میں سے میرا مطلب تینوں جگہ میں سے کسی ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں کیونکہ وہ کیونکہ میں بات نہیں بتا ہوں گا کھانا کھایا ہے تم نے چلو کھانا کھانا کھاتے ہیں جا کے اندر چلو کیا بھی اپنی اندر ہی گیر گی تھی دوستی تمہارے بھائی نے کڑ لی ہے اس کو لازمی اس ویگ جو ہے نا کہیں پہ تینوں کی بات نہیں ابھی کبھی اس طرح ہو جاتے کہ اتنا تو سندس مینڈ نہیں کرتی جتنا میرے سبسکرائبر مینڈ کر کے مہدی آتے ہیں کہ سندس کو تم کہیں لے کے نہیں گئے یار اتنی تو انڈرسٹینڈنگ اپنے میں ہوتی ہے کہ بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلا بندہ مینڈ نہ کرے کیوں سندس میں نے کہا اتنا تو مینڈ نہیں کرتی کہ میں بلالا جی کے ساتھ چلا کیوں جتنا میرے سبسکرائبر مینڈ کر جاتے ہیں وہ سندس ہے نا تم سندس ہی نہیں ہوں نہیں میں تو نہیں ہوں ایک کمنٹ کیا تھا اس نے وہ بات ہی پکڑ لی تھی مجھے جس وقت لے اٹھ رہا ہے چلے آج آج ہو جی چلے اندر ابھی سے مطلب ہماری دوستی ہے کہ نہیں ہے آپشن میں ہے نا کہ تمہارے ساتھ جو ٹام کھانے میں چیک کرتے ہیں یہ کھٹے وینگن ہے اور یہ دال ہے یہ کھایا جا سکتے لیکن ہم لوگ پہلے فریج بھی چیک کر لیتے ہیں فریج میں ہمارے پاس کوئی اور چیز تو نہیں پڑی ہوئی یہ آلو گوشت ہے وہ لو بی ہے یہ انار ہے اور یہ کوئی چکن کی بوٹی ہے یہ چپل کباب ہے تو میں کہا سا آلو گوشت ہے وہ اچھی آپشن ہے ویسے تو یہ بندیا بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ تھوڑی سی پالک بھی پڑی گی ہے آلو گوشت کھاتے ہیں بھی دیکھو نیچے تو ایسا پلاو بھی پڑا گیا تو پلاو اور آلو گوشت کھاتے ہیں بھی ابھی ماما کو بلاتا ہوں کہ یہ کھا رہی ہے یہ کوئی ہوتل ہوڑی ہے کہ اتنے کھانے پیار کر رہی ہے ماما ماما اندر بیٹھیں انہیں بلایا ان سے انسپیکشن کرتے ہیں بھی پڑا ہے اس گھر میں انسان رہتے ہیں کہ اتنا کھانا رکھا ہے تم لوگ ختم نہیں کرو گے تو پھر یہ ہی ہوگا اب کال نہیں بنانا میں نے کھانا چلو یار جلدی سے چاول نکالتے ہیں چاول کھاتے ہو یار یہ تو ماما اندر ڈال بھی بنا کے رکھی بھی ہے یہ کنٹینر میں رکھا وہ ادھر ڈال بھی رکھی بنا چلو یار میں جلدی سے کھانا ختم کرتے ہوں ابھی میں پر ٹائم یہ گاڑی کے شیشے پھڑنے کا اور گاڑی کو ٹھیک بھی کروانا تھا وہ اب میرے کازے کل والے دن میں کر لیں گے کیونکہ ابھی مجھے دکان کی اوپر بھی جانا ہے تو یار تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ چلے بلوگ میں ہم نے سندش کے چاہتھ واپس دوستی کیس طرح کر لی تھی اور اس وقت نوڈ پر میں اس لوگ کو انڈ کرنا جاتا ہوں اگر تم لوگ کو یہ بلا بلوگ اچھا گا تو لائک شیئر اور سبسکرائب مانا نے بولے دوستی کرو گے کر لو نا نہیں دنازی بس نہ مانو پھر جاؤ جن مرضی جانا ہے تو جاؤ موسیقی 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 موسیقی